بادشاہ سلامت کا موڑ آج بہت اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر نے شرما کر مو نیچے کر لیا بادشاہ نے کہہ کہا لگایا اور بولا تم گھبراؤ مت بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گھٹنو پر جھکا اور آجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا بادشاہ بولا اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی سے بولا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فوراں سیکٹری کو بلایا اور اسے دو احکامات لکھنے کا حکم دیا پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور باعواز بلند فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دور لگا دی اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشوار عدیب مفقر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دئیے ملک بھر کے دانشوار ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے ہی سوال پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے وزیر نے دوسرے دن دانشوار بڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی وقت جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دار الحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھیرا لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا خواہدین حضرات اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کار دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پول پر لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کی عالم میں دارالحکومت کی کچھی عبادی میں پہنچ گیا عبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی وہ گرتا پڑتا اس کٹیا میں پہنچ گیا جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ یہ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی کہکہ لگایا اور بولا جناب علی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے مسکرایا اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے آپ کو ساری بات سمجھا جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلط بچھی ہوئی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو انعائد کرتا تھا فقیر نے کہا کہ جناب علی میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے آپ کی طرح شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے جواب دیا میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیئے تھے مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا اور آج میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں نولی فیکٹری کی دوستو یہ سن کر وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی ہماکت کے تجزیہ کا وقت نہیں تھا بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنان سے وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا کہ میں پہلے دو سوالوں کا جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا فقیر بولا کہ پہلے سوال کا جواب ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو کو اس سچائی سے نہیں بچ سکتا دوسرے سوال کا جواب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے ناظرین اکرامی فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے وزیر بہت خوش تھا اور اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی فقیر نے کہہ کہہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالا اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالا زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندے اچھ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا یا پھر تم یہ دودھ پیلو تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے فیصلہ برحال تم نے کرنا ہے وزیر اسی ششو پنج میں پھنس گیا کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقیر نے کہکہ لگایا اور بولا کہ میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا کہ میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنسا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیز دودھ پینا پڑے گا لہذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تین حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزید شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلت کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے پر خوفناک ٹی سوٹی وہ گھوڑے سے گرا لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس دار فانی سے پرواز کر گئی ناظرین اگرامی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم بھول چکے ہیں آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیہ سے مطابقت نہیں رکھتے ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے لیکن اس میں جائز اور نجائز ذرائع کا خصوصی خیار رکھنا چاہیے کیونکہ جب انسان دولت کی حوص میں پڑ جائے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو میرا یقین ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے بس اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ